قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے بلے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کے مقرر ہیں اے رو گو خبردار ہو جاؤ ان کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں تو یہ بات سامنے میں آتی ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے خوف اور غم اس کے قریب کیسے پٹک سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان سے بینیاز ہوگا لیکن میرے ذہن میں یہ خلیش پیدا ہوئی یہ سوال پیدا ہوا کہ مولا وہ تیرے دوست ہیں تیرے محبوب ہیں ان کو خوف اور غم سے محبوب ہونا ہی چاہیے یہاں پر تُو تو خدا ہے رب کائنات ہے تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور کلمہ کن سے اس تمام جنیورس کو پیدا کرنے والا ہے لیکن یہاں پر تو ایک پولیس آفیسر ہو اس کا کوئی دوست ہو اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا تو تیرے دوستوں کی کیا بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں ہمیں خبردار کرنے کی تعلق ہے آپ سوچیے آپ کو کوئی بندہ آکے کہے کہ آپ کا پناہ جو نیبل ہے جو پڑوسی ہے تو اس کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں آپ ذرا ہوش یاروں نہیں آپ کہنے کے بھئی اگر اس کو کوئی خوف اور غم نہیں تو وہ خوش رہے اپنے گھر میں ہم نے اسے کوئی بنگا نہیں لیا ہوا کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی مخالفت نہیں ہے اگر وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو خوش رہے ہم کوئی جننے والے نہیں حسند کرنے والے نہیں ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہیں تو مولا اگر تیرے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں تو اس میں ہمیں خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے میں اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھئے آج کل تو کوئی پرائیمیسر چیف نیسر جارہا ہو تو دیئرہ لوٹ آف ویہیکلز ہیویں ایکویٹ پینٹ جو اس کو پائلٹ کرنے ہوتے ہیں اور سٹائلنٹ بجھا رہے ہوتے ہیں لارم بجھرے ہوتے ہیں شور مچا ہوا ہوتا ہے اور دور سے پندر سل جاتا ہے کہ کوئی مسئیبت آ رہی ہے لیکن پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا پرانے زمانے میں اگر بادشاہ نے آنا ہوتا تو کیا ہوتا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ نے قصوں میں کہانیوں میں نوبلز میں پڑھا ہو یا اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو شاید فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھا ہو کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ہیرلڈ ہوتا تھا نقیب ہوتا تھا تو آواز لگاتا تھا باعدب خوشیات شہنشاہ وقت جربہ فگر ہونے والے ہیں فرض کریں کنانا زمانہ ہے بادشاہ کی سوالی آنے والی ہے وہ حیرت وہ نقیب آواز لگا رہا ہے نگاہ روبر باعدب با ملاحظہ خوشیات خبردار زلِ الٰہی شہنشاہ وقت جہاں پناہ عالم جربہ فگر ہونے والے ہیں فرض کریں کوئی بندہ گیا اس نقیب کے پاس ایک بادشاہ آ رہے ہیں کوئی چوٹ آکو تو نہیں آ رہا کہ ہم دکانے بند کر کے اپنے مال چھپا کے پاس نہیں کوئی خونی قاتل دہشر جرب تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی جانے بچانے کی پھر بادشاہ آ رہا ہے بادشاہ کو لے آیا کہ جان و مال کا محافظ ہوتا ہے پھر کیوں خبردار کر رہے ہو پرانے زمانے میں بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں اگر آدھ آپ کو اس بات سمجھنا آ رہی ہو تو اس کے لیے مال رہے ہیں اگر کسی نے سوال کیا ہوگا ہیرن سے نقیب سے کہ ہاں بھئی یہ بادشاہ آ رہا ہے تو ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو وہ تو ریایہ کی جان و مال کا محافظ ہے تو اس نے جواب دیا ہوگا کہ بے وقوف تمہیں خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی چوڑ ڈاکو یا کوئی قاتل خونی دشت گرد آ رہا ہے جان مال بچانے کی پھر کرو نہیں ارے تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سوالی آ رہی ہے اگر تمہیں خبر نہ ہوئی تمہیں پتہ نہ چلا تم لائیمی میں تم کہیں اس کے تہر و غزب کا نشانہ نہ بن جاؤ ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آئے تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے تمہیں ایسا کوئی کام کر بیٹھو کہ تم خامفہ بادشاہ کے تہر و غزب کا نشانہ بن جاؤ اس لیے خبردار کرنا ہے کہ بادشاہ کی سوالی آ رہی ہے ذرا اپنی زبان پر اپنی نگاہ پر اپنی حرکات اور سکنات پر ذرا قابو رکھنا کہیں بادشاہ کے تہر و غزب کو دعوت نہ جائے بیٹھا بلا تشتی ہو بلا تنسیل ارز کرو گا کہ اپنے کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے میرے بندوں خبردار ہو جاؤ یہ میرے بلی ہیں یہ تو میری پناہ میں ہیں میری امان میں ہیں یہ خوف اور غم سے محبوس ہیں لیکن تم نے اگر اپنی لائیمی میں بے خبری میں اپنی حماقت سے ان کو دکھ دینے کی کوشش کی یا ان کو دھرانے کی نسانت کی تو تمہارا حشر کیا ہوگا اس سے خبردار ہوگا